بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر آپ کے ساتھ بہت مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو افطاری میں ہمارا دل کرتا ہے کہ بہت چٹ پٹا ہو کچھ مزے کہا ہو تو اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چنہ چاٹ کی اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نئی ریسپی اب تک بروقت پہنچ سکے تو یہاں پہ میں نے ایک بال میں بڑے سائز کا سیب لے لیا تھا اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا تھا بندگو بھی ہے پرپل والی آپ وائٹ بھی لے سکتے ہیں وہ ایک کپ کے قریب میں نے اس کے اندر ڈال دی ایک میڈیم سائز کی پیاس دی اس کو بپری کٹ کر کے وہ بھی ڈال دیا ایک کھیرہ تھا کٹ کیا ہوا وہ ڈال دیا آلو ایک درمیانے سائز کا تھا وہ بھی ڈال دیا چنے تھے ابلے ہوئے ایک کپ وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا انار جو ہے وہ میں نے ایک آدھے کپ کے قریب وہ اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے ایک گرین اور ایک ریڈ فریش والی جو مرچ ہوتی ہے وہ باریک باریک چوپ کر کے وہ ڈال دی ہے اور دو اوپر سے میں نے کیلے ڈال دیا باریک کٹ کے تو کیلہ ہم نے اینڈ پہ ڈالنا ہے ورنہ یہ کالا پڑ جائے گا تو اب اس کے اوپر ہم نے ایک فریش لیمن جوز جو ایک بڑے سائز کا لیمن تھا وہ میں نے اس کے اندر چھڑک دیا تو یہ ہمارا جو چاٹ ہے وہ تیار ہو کی ہے تقریباً تیار ہو چکی ہے کیونکہ ابھی اس کا آگے ہم کرتے ہیں کیا کرنا ہے تو اس کو مزید 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 دار بنانے کے لیے تو یہاں پہ ہم ایک پلیٹ لے لیتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے مکس کر کے چاٹ بنائی ہے آپ اس کو ایسے بھی فریز کر سکتے ہیں فریز نہیں کرنی آپ یہ ٹائٹ میں بند کر کے دو تین دن کھا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے میں نے پھر لیے چاٹ تو اب اوپر سے ڈالیں گے ہم دھئی کا رائتہ تو رائتہ بہت مزید ہوتا ہے اور اس سے جو یہ چنہ چاٹ ہے بہت مزید ہی لگتی ہے اب ڈالیں گے البخارے کی چٹنی اور اس کی بھی ریسپی میں آپ کو بہت جلد دوں گی تو یہ ڈال لینے کے بعد اوپر سے ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالے سے اس کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے تو اوپر سے اب ڈال دیں گے لیمن کے دو تین کترے اور جوز کے تو یہ لیجئے ہماری مزیدار جو ہے چنہ چاٹ تیار ہو چکی ہے تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے لافظ